پنور منکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے بیہار میں ایک ورفر سے لالو اور نتیز کی ملاقات کے بعد چرچے شروع ہو گئے ہیں لالو بھی نتیز سے ملاقات کے بعد یہ جرور پریاس کر رہے ہیں کہ بیہار کی راجنیتی کو فیلحال اسٹھیر ہی رکھا جائے بہت مشکل سے نتیز کمار اور بھاجپا ایک ہوئے ہیں اور اب اس پر بھی لالو یادوں نے گرہن لگانے کی تیاری شروع کر دی ہے لالو کا پر بیہار کی راجنیتی میں کتنا بڑا ہے یہ بات سے ہی سمجھا جائے سکتا ہے کہ انہوں نے کیول ایک بیان دیا اور اس کی وجہ سے بھاجپا اور جدیو دونوں کے میں یعنی پوری انڈیا میں بھگجر سے مچی ہوئی ہے سارے نیتا بیان دے کر نتیز کمار اور سمراج چودری کی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لالو کے اس بیان کو ہلکہ کر دیا جائے لیکن لالو یادوں کے بیان کبھی بھی ہلکے نہیں ہوتے ہیں دراصل لالو نے صبح میں ہی پتھکاروں سے بات کرتے ہوئے یہ بیان دے دیا تھا کہ آنے والے وقت میں پونہ نتیز کمار واپس مہا گھڑ بندن میں آئیں گے اور ان کے لئے راستے ہمیشہ کھلے رہیں گے راجت اپنی طرف سے نتیز کے لئے کوئی بھی راستہ بند نہیں کرے گی سارے دروازوں کو کھول کر رکھا جائے گا تاکہ نتیز کمار جو اگر بھہگ گیا ہیں بھاجپاک ساتھ جا کر انہیں واپس آنا ہو تو ان کے لئے راستے کھولے رہے ہیں اس ماملے پر جہاں ایک طرف جدیو کی پرتکریہ آ چکی ہے نیراج کمار نے جدیو کی طرف سے پرکتیات دیتے ہوئے سافت طور پر یہ بات کہی ہے کہ آنے والے وقت میں نتیز کمار نہ ادھر جانے والے ہیں نہ ادھر جانے والے ہیں نتیز جہاں ہے اب وہیں ستھائی روپ سے رہیں گے اگر لالو یادو کو اتنی ہی نتیز کی چندہ تھی تو نتیز کمار جب ان کے ساتھ تھے تو بھرسٹچار نہیں کرنا چاہیے تھا نتیز کمار بھرسٹچار سے کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے لگتار راجت بھرسٹچار میں لپت تھی اس کو لے کر نتیز کمار پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ سدھر جائے لیکن جب نہیں سدھریں تب نتیز کمار کو مجبورن سرکار گرانے ہی پڑی دیکھیں کارن جو بھی رہے ہیں نتیز کے اس گڑ بندن سے بھاگنے کے لیکن اتنا جرور ہے جدیو مکھے کارن راجت کے بھرسٹچار کو بنانا چاہتی ہے اس کے بعد لگتار یہ چرچائیں ہونے لگیں کہ کیا نتیز کمار کو ایک کوریڈور دے کر لالو بھاجپا اور جدیو کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ بھاجپا ابھی بھی نتیز کمار کو سکھی نگاؤں سے دیکھے کیا وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے کنفیوجن اس گڑ بندن میں بنا رہے ہیں دیکھیں لالو کی منصہ جو بھی رہی ہو اتنا تو تیہ ہے کہ اس کی وجہ سے دونوں گھٹ بندنوں میں پریسانیاں تو شروع ہو گئی ہیں جہاں ایک طرف جدیو کا بیان آیا وہیں دوسری طرف بھاجپا کی طرف سے بھی وہیں بھاجپا کی طرف سے نیراج کمار نے موچہ سمالتے ہوئی یہ کہا ہے کہ اب بھاجپا اور نتیز کے بیچ کوئی ویواد نہیں ہوگا جس طریقے سے راجت نے بھرسٹچار کی کوشش کی اور نتیز کمار کو بھسانے کوشش کی اسے سب بھی دیکھ چکے ہیں اور اب لالو یادو کا پریوار جو پہلے سے ہی بھرسٹچار میں لپت ہے اسے چھوڑ کر کئی راجت کے نتا بھاگنے والے ہیں راجت کو پریوار کی پاٹی بنا دی گئی ہے اور سب کچھ پریوار میں ہی سیمیت رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے نراج کی کئی نتاؤں میں ہیں اور ہمارے سمپرک میں راجت کے کئی ویدھائک اور سانسد ہیں جو آنے والے سمیں میں ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں راجت کے کئی ویگٹ بڑے گرائے جا سکتے ہیں سنیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں نیراج کمار جا کے کہہ دے کوئی سولوں سے چنگاری سے پھولی سوار کھلے ہیں بہت تیاری سے لالو جی تیسویت جی قبل کے پھول کی تیاری سوار بہت بڑی ہے آپ کے دروازے کا کوئی اسٹیت تو نہیں بچا وہ کھلا رہے بند رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اگر کھلا رکھیں گے تو لوگ آپ کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگیں گے اپنے دروازے کو سمحا لیے اگل وگل جھاکلا بند کریے ابھی سمیہ آپ کا اور برا آنے والا ہے جنتہ آپ کو دھول جکانے والی ہے پنور مکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور روہ بیہار کے رازنی اور بیہاریت سے سروکار رکھیں تو سبسکرائب بٹن دبا کے چینل کے سبسکرائب کر لیں وہ یہ گھنٹی با اگر آپ بٹن دبا دیلا سے کل سٹیک اور مارک خبر روہ مفت میں مل جائیں اگر روہ پتھرکارتہ کے حمنی کے نیا پریوگ میں سہیوک کل چاہتا نہیں تو جوائن بٹن دبا دی پی ٹیم نمبر نوٹکلی 9386816700 دھنے با دی